بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہی اور کہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی حاضر ہے آج وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ بہت گرجے برسے قومی سمبلی میں لیکن اس گرجنے برسنے کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ کے پاس اقتدار ہو آپ کے پاس عہدہ ہو تو آپ گرجتے برستے نہیں ہیں آپ کے پاس عملی اقدامات کرنے ہوتے ہیں دیکھئے پرویز علائی صاحب کتنے جو ہیں وہ تیز رختار نکلے کہ ابھی ان کے حق میں فیصلہ آیا بھی نہیں تھا ابھی ان کے بحالی کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے محمد خان بھٹی کو پرنسپل سیکریٹری بنانے کا آرڈر جاری کروا لیا جو وقت سے پہلے جاری ہوا آپ خود سوچئے محمد خان بھٹی ہے کیا پہلے ہم نے یہ دیکھا محمد خان بھٹی کو اور 22 گریٹ یعنی آلہ ترین سیویل سرویس کا یہ آہے کیسے انڈکٹ کیسے ہوئے یہ تو گریجویشن بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی گریجویشن کی ڈگری لکھی ہی نہیں گئی میں پنجاب اسمبلی کا جو ویب سائٹ ہے اس پر دیکھ رہا تھا کہ ان کے بارے میں صرف اتنا رکھے پنجابی نیورسٹی سے تعلیم ہا پنجابی نیورسٹی سے تعلیم کب حاصل کی کیسے حاصل کی کونسے ڈگری لی کس مضمون میں لی جبکہ نیچے پارلیمانی سیکریٹری ساہاں بیچارے اللہ لیم کیا فلا جگہ سے باہر ملک سے گئے وہاں سے ڈگری رہا حاصل کی بچاروں نے اپنی ڈگریوں کی جو سے داستان سنائی ہوئی تھی اس کے اندر اپنی قابلیت کا اندر ان کا ذکر تھا یعنی لوگ اپنے کہ ہم نے یہ فلا مضمون میں فلا یعنی ظاہر ہے قانون کی آئین کی وہ پارلیمانی سیکریٹری صاحب تھے جو بھی انہیں حاصل کی تھی لیکن ان کا کچھ پارلیمانی قانونی آئینی کوئی تجربہ بھی نہیں ہے اور سوائے اس کے کہ یہ چوہدریوں کے ملازم رہے یہ ان کی قابلیت ہے اور باتی مشکوک ہے معاملہ تو عدالتی مارشاللہ کے نتیجے میں محمد خان بھٹی جو ہے وہ پرسپس ایکٹری بن گئے ہیں پرویز علائی چیف منسٹر بن گئے ہیں اور یہ عدالتی مارشاللہ اصل مارشاللہ کی راہ ہموار کر رہا ہے لیکن خطرہ یہ ہے کہ اس بار یہ مارشاللہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں لگائیں گے یہ کوئی اور شخص ہے جو اس مارشاللہ کو لگائے گا تو اس لئے خوف آ رہا ہے کہ اس بار آئین کو بھی منسوخ کر دیا جائے گا یہ خوف ہے خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں وہ ایسا نہ ہو اچھا آتے ہیں رانہ صنع اللہ صاحب کے پنجاب داخلے میں پابندی لگا دی گئی لیکن بعد میں کچھ سو سمجھ کے اس کو واپس لے لیکن دھمکی پھر انہوں نے دھمکی دی کہ ہم تو گورنر راج لگا دیں گے بھائی آپ گورنر راج لگانے کے لیے آپ کے پاس صدر کا عوضہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو مشکلات نہ پیدا ہوں پچیس دن تیز دن جب تک وہ تب تک تو وہ سارا کچھ کام کر چکے ہوں گے اور عدالتیں آپ کو گورنر راج لگانے سے پھر روک دیں گی تو یہ تمام حق یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی ہیں یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے اپنے پتے جو ہیں آپ جو پتے آپ کھیل نہیں سکتے آپ ان کا کیا ذکر کرتے ہیں چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی آسیہ مسیح کا کیس نہیں لے کر آئے بہت ساری چیزیں جو نا ہمارے عدالتیں یہ ہیں انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے آئین کے مطابق فیصلے نہیں کیے پی سیو پر پی سیو پر حلف اٹھاتی رہی ہے یہ سوچیں یہ تاریخ کا بڑا اچھا یہ واقعات جو ہیں اس جو بہت ساری چیزیں ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اب بلکل پسپائی کی طرف چلی گئی ہے اور معاملات کو ٹھیک نہیں کر پا رہی ہے بھئی مفاہمت اگر آپ کی ہوئی تھی تو اس طبقے سے ہوئی تھی جس کا عمران خان نے مزا کر آئے مجھے حیرت ہے آرمی چیف کو غدار وطن کہا آرمی چیف کو گالیاں دی فہش گالیاں دی ان کو بہت برے کارٹون منائے لیکن کیا بات ہے عمران خان اور ان کے ٹولے کی کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی یہی ذرا سا آپ نے وزیرستان میں آپ کیوں حملہ کر رہے ہیں پھر نہ کریں نا وزیرستان میں کیوں جنگ لڑ رہے ہیں آپ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ امریکہ کے مخالفت کر رہے تھے وہ لوگ امریکہ کے افغانستان میں بیٹھنے کے مخالف تھے آپ ان کے ساتھ کیوں جنگ لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے اس لئے آپ ان سے لڑ رہے ہیں وزیرستان میں لڑائی کا جو ہے تو پھر موقف ان کا تسلیم کرنا پڑے گا لیکن جو آپ کو گالیاں دیں جو آپ کو گند گند اضامات لگائیں جو آپ کے پر غلیز اضامات لگائیں جو آپ کو غدار کہیں مسلسل دنیا میں وہ پروپیگنڈا ہو وہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے اور مسلم لیگنون بھی پیپس پارٹی بھی مولانا فضل الرحمان بھی اتحادی حکومت بھی سوٹ کی ناس کے لے کر جو ہے وہ چپ چاپ بیٹھے رہے کچھ نہ کریں آپ کو کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ پرویز الہی جو ہیں وہ انہوں نے جو پاسا پلٹا اور اپنا موقف بدلا کس کے کہنے پہ کیا وہ کون ہیں جو ملک میں اصل بات صلی اللہ لگانا چاہتے ہیں وہ کون ہیں جن کو پاکستان کے آئین سے تکلیف ہے وہ کون ہیں اور یہ عدالت آئیندہ اس عدالت کے اندر کون اپنی مرضی کے ججد لانا چاہتا ہے جو آئین قانون سے ماورہ فیصلے کریں آپ کریں ہم ترمیم کریں گے ایک کمیٹی بنیں گے ایک کمیٹی میں مٹی چھوڑیں آپ آپ کی مٹی نہیں ملے گی پھر کمیٹی بناتے رہیے آپ جو کچھ اس وقت جو آئینی مارشاللہ جو ہے آئین کا مارشاللہ آئین کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا قانون کو لات مار دی گئی اور یہ بندیال صاحب کے والد سیکریٹری داخلہ تھے زیادہ لکھ کے اور ان کی بیورکریسی میں بہت بڑی گریفت تھے زیادہ لکھ کے زمانے میں ایک سیکریٹری سے ارتقا زیادی صاحب جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی ارتقا انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا بڑی بے ضررر سی کتاب تھی اور ہمیں موقع ملا ہم نے اپنے اخبار میں نے اس کو قسوات شاہے کروایا اس میں ایک واقعہ ہے شبنم ڈکیتی کیس اداکارہ شبنم تھی جن کے شوہر روبین گوشت تھے پاکستان میں رہتی تھی جاولک کے تک کے زمانے میں پاکستان میں رہتی پاکستان کی شہریہ تختیار کی بنگلہ دیش نہیں گئی تھی مذہبن ہندو تھی پھر عیسائی ہو گئی بہرحال لیکن انہوں نے پاکستان کو ایڈاپٹ کیا پاکستان نے ان کو عزت دی تھی پاکستان نے ان کو وقع دیا تھا پاکستان میں وہ ہیروین بلی تھی تو پاکستان سے ان کو بہت محبت تھی وہ پاکستان میں رہی لیکن لاہور میں ایک دن یہ ہوا کہ ان کے گھر میں ڈکیتی پڑی اور ان کے شوہر ان کے بچوں اور روبین گوشت کو بان دیا گیا رسیوں سے اور سامان جو ہے وہ لوٹا گیا لیکن افسوسناک بات یہ ہوگی یہ تین ڈاکو جو آئے تھے گھر میں انہوں نے ان بچوں کے سامنے شبلم کے ساتھ جو ہے جو بدسلوکی اور بے حرمتی اور ذاتی کی جس کا ذکر کرنا بھی بہت قابل شرم ہے اور نقدی اور ذیورات وہ اس قدر انہوں کے لئے صدمی کی باعث تھا کہ وہ لوگ ملک چھوڑ کے جانے لگے اس کیس میں زیادہ ملک کی بے ذتی کا معاملہ تھا زیادہ ملک نے ذاتی دنچسپی لی اور جو ہے وہ پولیس نے پھرتی دکھائی اور تینوں ڈاکووں کو پکڑ لیا اس میں سے دو ڈاکووں کو تو عمر قید ہوئی اور تیسرے ڈاکو جس میں ذاتی کی تھی فاروق بندیال اس کو پھانسی کی صدح سنائی گئی چونکہ یہ صاحب افکے بندیال سیکٹری ڈاخلہ کے افکے بندیال جو موجودہ چیف جسٹس کے والد تھے موجودہ چیف جسٹس کے والد افکے بندیال سیکٹری ڈاخلہ کا فاروق بندیال جو ہے وہ بھانجا تھا اس نے شبنم پر معافی کے لئے دباؤ ڈالا گیا شبنم بیچاری بیروکریسی کے دباؤ میں آ کر اس نے معاف کر دیا تھا لیکن عدالت میں سرکاری وکیل نے یہ ثابت کر دیا کہ شبنم پر دباؤ ڈال کے معافی منگوائی گئی ہے اس لئے عدالت کی جانب سے عدالت کی جانب سے یہ درہا خیال کیجئے گا فاروق کی سزا برقرار رہی معاملہ جنرل زیاؤلق کے پاس پہنچا کہ ان سے اب معافی کی اپیل کی گئی کہ سزا معاف کریں زیاؤلق نے فانسی کی سزا برقرار رکھی اب تب تو جناب سیکٹری داخلہ صاحب اس کے بندیال صاحب تو برام ہو گئے ان کے تو سر سے پیر تک آگ لگ گئی انہوں نے ساری بیروکریسی کو جمع کر کے کہا کہ ہرطال کر دیں گے ہم اگر اس کو فانسی ہوئی تو اس کو فانسی ہوئی تو ہم ہرطال کر دیں گے اور یہ دھمکی دی گئی اس دھمکی کے نتیجے میں فاروق بندیال کو عمر قید کی سزا دی گئی انصاف کا قتل اس خاندان کی میراس ہے انصاف کا قتل اس خاندان کی میراس ہے جی جناب میں وہ بتانا بھول گیا کہ جو فاروق بندیال تھا اس کو پی ٹی آئی میں بھی شامل کیا گیا تھا لیکن جب یہ پالوں گا کہ یہ اس کیس میں مطلوب تھا اور لوگوں نے یہ بات کی حالانکہ یہ لوکل سطح پر پی ایم ایل این میں شامل رہا لوگ یہ کہتے رہے لیکن ظاہر ہے پی ایم ایل این جو ہے اس نے اس کو کوئی بہت نمائی جگہ نہیں دی تھی لوکل سطح پر اگر اس نے کوئی مقبولیت حاصل کر لی تھی یا کوئی وجہ تھی یا اپنے جج بھائیوں کی اور ان کی کوئی سپورٹ حاصل تھی تو اس لیے لیکن یہ کہتے ہیں کہ چوبیس اکتوبر نائنٹین سیونٹی نائن جو ہے اس وقت یہ اس نے ڈکیتی کی واردات کی تھی دور میں خبر چھپی تھی اور یہ سارا واقعہ جو میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ جنرل زیاء الحق ان کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کو بلیک میل کر کے یعنی بیرو کریسی اتنی طاقت پر تھی تو اور یہ شخص جو ہے وہ یعنی بہال ہوا تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ ایک کردار جو ہے اس خاندان کے اندر کا جو کردار ہے پھر اس کو برداشت کیسے کرتا ہے آدمی پھر وہ آدمی سر اٹھا کے چلتا کیسے ہے جس پر اتنا پڑا الزام لہا ہو اور اب وہ رہا ہو کے معاشرے میں دندناتا پھر رہا ہے یعنی جس کو سزا تھی موت کی اور جو ڈکیتی میں زنا میں بدکاری میں جس کو سزا پا یافتہ ہے اس کو شامل کیا گیا اور لوکل سطح پر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی وہ آگے بڑھتا رہا لیکن اور اس خاندان کے افراد نے اس کو بچانے کے لیے اپنا سارا کیریئر دعو پہ لگا دیا میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت بیرو کریسی کے باقی لوگوں کی دماغ کو کیا ہوا تھا یعنی اب ایک مجرم کو بچانے کے لیے ساری بیرو کریسی ایک طرف ہو گئی آپ سوچ لیجئے کہ کیا ہو سکتا ہے آج بھی ایک مجرم کو بچانے کے لیے ساری جج ایک طرف ہو گئی ہے وہ مجرم جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ٹائٹل تھا جو ان کے خطابات تھے جو ان کے القابات تھے صادق اور امین اس کو چرانے کی کوشش کی صادق اور امین کا خطاب کسی کو نہ دیجئے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی صادق اور امین نہیں ہے یہ خطاب ان کا ہے جنرل محمد زیاؤلق نے زیادتی کی جو آئین میں یہ لکھا اور لوگوں کو کہا کہ صادق اور امین جس نے ترجمہ کیا وہ غلط کیا دیانتدار اور سچا یہ ہو سکتا ہے دیانتدار ہو اور سچا ہو معاملات میں دیانتدار ہو اور سچا ہو یہ خوبی ہونی چاہیے لیکن ہر سچا آدمی ہر وقت سچا نہیں ہوتا ہر دیانتدار آدمی ہر وقت دیانتدار نہیں ہوتا انسان کامل صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں لیکن آپ یہ سوچئے کہ وہ شخص پی ٹی آئی میں بڑا عوضہ لینے آیا تھا اس کی تصویر نواز شریف کے ساتھ کہیں نہیں ہے عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کی جماعت میں کس کردار کے لوگ ہیں یہ آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں اور موجودہ چینس جسٹس کے خاندان کا کیا کردار رہا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور موجودہ حکومت کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے بات ہمیں اس سے بھی بھی کچھ دلچسپی نہیں کہ اس ملک میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہو پیپرز پارٹی کی حکومت ہو یا کسی کی پی ٹی آئی کی حکومت ہو پی ٹی آئی کی حکومت انصاف کے ساتھ کام کرے تو ہم اس کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کی حکومت عدل اور انصاف اور دیانت داری کے ساتھ کام کرے تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے لیکن ان سے ہمیں اس چیز کی توقع نہیں ہے کیونکہ پچھلے چار سال ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے انصاف دیانت امانت سب کا قتل عام کیا ہے اور پیپرز پارٹی اور پی ایم ایل این ان سے ہمیں یہ توقع نہیں کہ یہ کوئی چیز مزدلی بہادری کے ساتھ کر سکے ان کو اب ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہئے ملک کی بڑی پارٹیاں ہیں اور عوام کے لئے اب کام کرنا چاہئے ان کو بھائی خدا کے باستے اللہ تعالی کے باستے آپ لوگ کچھ کریں یہ انصاف ایسے لوگوں کے آپ نے حوالے کیا ہے جن کے میراس میں یہ چیز ہے کہ قاتلوں زانیوں بدکاروں ڈاکووں کی سزائیں ماف کرواتے تھے یہ ان سے اور کس چیز کی توقع کر سکتے ہیں یہ ان کی میراس ہے اور اس کے بعد سے انہوں نے پلاننگ کی ہوگی کہ آج تو یہ ہو گیا آئندہ کے لئے ہم جو ہے اپنا خاندان کا کوئی فرد عدالت میں ڈالیں اور وہ ڈالا اور اب یہ ہو رہا ہے کہ آئندہ چالیس سال کے لئے عدالت ایسی ہی ججوں سے بھری رہے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا چرچل نے اگر کہا تھا ہماری عدالتیں انصاف کریں گی تو ملک قائم رہے گا ہمیں تو عجیب ہے کہ ہماری عدالتیں ستر سال سے انصاف نہیں کر رہی ہیں اور ملک کیسے قائم ہیں خود سوچئے کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں اس کے باوجود ملک قائم ہے کیسے کس بنیاد پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس عذاب سے بچائے اور واقعی ملک میں کوئی ایسا رہنما لے کر آئے جو اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائے انصاف کی راہ پر لے جائے اور اللہ کے نظام کی راہ پر لے جائے اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں سو سکتے اجازت دیجئے اللہ حافظ